کتن لوگ کا ریال میں ایم ہے کہ وہ آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں کتن لوگ کا ریال میں ایم ہے چلے ریال میں ایم ہے ایک تو ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ آئی ٹی میں جائیں گے ایک تو ہوتا ہے کہ سوچتا ہے آئی ٹی میں جائیں گے اور آئی ٹی میں سیٹ کتنی ہے کتنی ہے سکسٹین تھاؤزنڈ ٹھیک ہے لگ بھگ ٹھیک ہے بول دیئے بس میں لگ بھگ سولہ ہزار سیٹ ہے میں جائیں گے ایک ہوتا ہے ممبئی میں جائیں گے ایک ہوتا ہے ممبئی میں جائیں گے واق grow ہے ای برانچ میں جائیں گے Просто Brand ایک ہوتا ہے اینجنئئر بنیں گے تمامبار ایٹ canal unrest مطلب سولہ ہزار کے اندر آجائیں آئی ٹی ممبئی سے بنیں گے مطلب سو کے اندر آجائیں پانسو کے اندر آجائیں آئی ٹی ممبئی کے سی ایس میں چلے جائیں مطلب سو کے اندر آجائیں باس میں آگئے اور کتنے لوگ ہیں جو آئی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں بارہ لاکھ کتنے ہیں بارہ لاکھ اکیائی دہائی سیکڑہ ہزار دس جار لاکھ دس لاکھ کتنے ہیں بارہ لاکھ اکیائیں دہائیں سیکڑہ ہزار دس در لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ باس میں آگے سیٹ کتنی ہے سولہ ہزار بول رہے ہوں تھوڑا سا مان لیتے ہیں بارہ ہزار باس میں آگے تھوڑا اچھے آئیٹیز میں جانا چاہتے ہیں ادھو بارہ ہزار لے لیتے ہیں جو نئے نئے بنے ہوئے ان کو تھوڑا ساٹھا دیتے ہیں اگر آپ سب پوچھا جائے آئیٹی مومبئی بھی جاؤ گے آئیٹی پٹنا میں جاؤ گے تو سب کہیں گے مومبئی جائیں گے ب بس یہ آگے تو اس کا دلگ بارہ ہزار مان لیتے ہیں جو اچھے پرانے والے آئیٹیز ہیں سارے پرانسیز موکر لیتے ہیں پرسنٹس نکال لیتے ہیں تو یہ تین سے یہ تین کڑ گیا یہ دو سے یہ دو کڑ گیا یہ بارہ سے ہی بارہ کڑ گیا کتنے پرسنٹ ہے ایک پرسنٹ تو ایک پرسنٹ کے اندر آنا چاہتے ہو ایک پرسنٹ کے اندر آنا چاہتے ہو تو آپ کے اندر ایسا کیا خاص ہے کہ 99% لوگوں سے آپ باہر نکل کر اور ایک پرسنٹ کے اندر آ جاؤ گے آپ کے اندر ایسا کیا خاص ہے بس میں آگے سوچی آپ کے اندر ایسا کیا خاص ہے جو اوروں میں نہیں ہے اور آپ اس میں مطلب اس لیبل تک ہو کہ اپنی 99% پرسنٹ کو پار کر کے ایک پرسنٹ پر آ جاؤ گے سوچی اگر یہ انڈیا ہے مان لیتے ہیں یہ انڈیا ہے انڈیا میں ایک جگہ آپ یہاں ہو کوٹا میں آپ یہاں پر ہو کوٹا میں یہاں جائپور بھی ہے جائپور میں بھی ہے کچھ بچے الور میں بھی کچھ بچے ہیں سیکر میں بھی کچھ بچے ہیں جوتھپور میں بھی کچھ بچے ہیں جو اچھی بڑے بڑے سہر ہیں ان سب جگہوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں باسمی آگے مطلع راجستان کو نکل جائے تو دلی میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرٹ میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں باسمی آگے گھڑگاہ میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ممبئی میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پونے میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ساؤ چلے جائے تو حیدر آباد میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سمی آگے بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہے یا نہیں ہے کھلکتہ وغیر چلے جائیں ادھر بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں چنڈی گر چلے جائیں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سمی آگے تو سبھی تو کوچنگ کر رہے ہیں اور سبھی کا ایم آئیٹی میں جانا ہے سبھی کا ایم آئیٹی میں جانا ہے بار لاکھ ہیں ابھی تمہیں کچھ بڑے بڑے سہر کی بات کی ہے بڑے سہر کو ہٹا دیں تھوڑا نورمل سہر میں بھی آجائے ہیں پتنا وغیرہ میں بھی ہیں بہت سار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باس میں آگے تھوڑا اور چھوٹے چھوڑے چہروں میں چلے ہیں تو ہر سہر میں ہی لگوے کوچنگز وغیرہ ہیں اور ہر سہر کے بچے ہی آئیٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایسا کیا خاص ہے کہ 99% سے نکل کر ایک پرسنڈ میں آ جاؤ گے ایسا کیا خاص ہے مطلب آپ کی سٹنٹھ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ویکنے سب کو معلوم ہونی چاہیے جو دلی میں پیرنٹس ہیں جن کی جو ایک طرح سے جن کی سیلری کافی بڑی ہے پیکس کافی بڑا ہے ان کا منٹل لیبل کافی بڑا ہے اور جو ان کا مائنڈ کافی بڑا ہے واسٹ ہے تو ان کا جو جین ان کے بچوں میں آیا ہوگا وہ جین بھی اچھی ہے جو گاؤں میں پیرنٹس ہیں ان کا جین بھی دبا ہوا ہے تو دبا ہوا جین بھی بچوں میں گیا ہوا ہے بچے بھی دبے ہوئے ہیں اور یہاں بچوں کا ایکسپوزر زیادہ ہے اون لائن زیادہ ایکزام دیا ہوا ہے اون لائن کی پیکٹس زیادہ اچھی ہے گاؤں والے بچے کو پیکٹس کم ہے تو یہاں پہلے سے لوگ دبے ہوئے ہیں اور زیادہ ایکسپوزر ہیں تو جتنا زیادہ ایکسپوزر ہے تو یہاں بہتوں کا گروت ہے آپ کا گروت مalles بھی نہیں ہے پھر بھی ایک پرسنے پر آنا چاہتے ہو کیسے ہوگے کیسے ہوگے ایک ہی چیز ہے جو کر سکتے ہو وہ کیا کر سکتے ہو ہارڈ ورک اور وہ بھی نہیں کر رہے ہو بس میں آگے کہہ کیا کہ میں تھک گیا کہ پلس ایم آرڈر یاد کر لو مائنس ایم آرڈر یاد کر لو پلس ای آرڈر یاد کر لو مائنس ای آرڈر یاد کر لو اور یاد نہیں کر رہے ہو تو کیسے مان لیں کہ آپ ایک پرسنٹ کے اندر آ جاؤ گے کچھ لڑائیاں دکھائی دیتی ہیں کچھ لڑائیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں دکھائی کیسے دیتی ہیں کلاس میں اتنے بچے ہیں کن کو یاد ہے کن کو یاد نہیں ہے کھڑا کر آگے پوچھ رہے ہیں تب کو دکھ رہا ہے کہ اس کو یاد ہے اس کو یاد ہے اس کو یاد نہیں ہے لنکھ کچھ لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بس میں آگے کوٹا کوٹا ہیں بہت بڑی بڑی کوچنگز ہیں ان میں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں بس میں آگے تو ان سے آپ کے ریال فائٹ ہے جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں ان سے فائٹ نہیں ہے بس میں آگے جو دکھائی دے رہے ہیں وہ اس لیبل کا فائٹ نہیں دینے والے ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہ ریال میں فائٹ دینے والے ہیں بس میں آگے میں دیکھائی نہیں رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہے جو دکھ رہا ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے سٹیٹیجی بنا سکتے ہو لیکن جو دکھائی نہیں دے رہا اس کے ساتھ لڑائی کرنا ہے بس میں آگے تم محنت کے لیول کو بڑھائیے بیٹا اور ٹیچر بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو یاد کریے اس کو یاد کریے تو سب سے پہلا کام آج کے ریٹ میں ایک دم تل جاؤ کہ آپ اس کو یاد کرے گے ہی نیکس کلاس میں آئیں گے بس میں آگے کہ سٹیٹمنٹ ہی میں نے اپلیگیشن اپ الیکٹرونک ایفیکٹ میں لکھوایا تھا تو پہلا ہی سٹیٹمنٹ کیا لکھوایا تھا اور یہ آرڈر یاد نہ ہو تو کیسے مان لیں کہ اب ایک پرسنٹ کا اندار آ جاؤ گے بس میں آگے تو اسی لئے یہ سب کچھ چھوڑ کے ٹھیک ہے فیزیکس میت ایک دم چھوڑ کے بس میں آگے فیزیکس میت ایک دم چھوڑ کے آج کے ریٹ میں اگر بیس اپریل ہے بیس اپریل ہے تو ایک کس اپریل کو جب یہاں پہ آئے ہیں ایک کس اپریل کو آئے ہیں تو کیا کر کے آئے ہیں آرڈر پوری طریقے سے یاد کر کے آئے ہیں کہ کل کرٹیٹ میں ایسا نہ ہو کہ آرڈر یاد ہے پھر بھی نہیں بن رہا ہے تو کچھ کہہ سکتے ہو لیکن آرڈر یاد ہے آرڈر یاد نہیں ہے اس کو تو کیسے اس کو اپلائی کرو گے بس میں آگے تو پروپر یاد کرنا ہے پھر اپلائی کرنا ہے